بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایویون ویلکم ٹو جوز کچن آج ہمارے کچن میں بہت ہی مزے کا اور جھٹ پٹ سا سبزیوں کا ایک اچار بننے والا ہے جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس ہے ونٹر سپیشل تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سبزیاں ہم نے گاجر مولی ادرک اور ہری میرچ لی آپ کوئی بھی سبزی اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو چولا جلالیا ایک کڑائی لی اس میں کچھ مسالے ڈرائی روست کریں گے جن میں سانف ہے رائی دانا ہے میتھی دانا سابت دھنیا زیرہ اور کالی میرچ تھوڑی سی اجوائن ان سب کو ہم روست کریں گے یہ بہت مزے کا بنتا ہے سبزیوں کے اتنے وائبرنٹ اور فریش کلرز رہتے ہیں کہ بندہ بہت خوش ہوتا ہے دیکھ کے کھانے میں تو یہ ہے ہی اچھا دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے ضرور ٹرائی کریں تو یہ مسالہ یہ جو ہمارے مسالے ہیں یہ ڈرائی روست ہو گئے ہیں ان کو پلیٹ میں نکالیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو گرائنڈ کریں گے بہت باریک نہیں کرنا دردرا سہی رکھنا ہے فرنس سبزیاں بھی جب آپ نے واش کرنی ہے اس کے بعد ایک پرسنٹ بھی ان میں پانی نہیں ہونا چاہیے کاٹنے کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ تقریباً ان کو سکھانا ہے سوکھنے کے لئے کسی کھلے برطن میں رکھنا ہے تاکہ وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائیں اگر ذرا سا بھی پانی ہوگا تو اچار ہمارا خراب ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ دردرا سا گرائنڈ ہو گیا ہے تو اب جو ہے مسالہ ہمارا بلکل تیار ہے اس میں ہم تھوڑے سے اور مسالے ایڈ کریں گے جن میں حلدی ہے ایک ٹیبل سپون کلونجی ہے ایک ٹیبل سپون اور دڑا میرچ ہے اور دھائی ٹیبل سپون جو ہیں وہ ہم لیں گے نمک کے اس سب کو اچھا سا مکس کر کے تو ایک سائٹ پہ رکھیں گے زبردستہ چار مسالہ تیار ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں ہم تھوڑا کم زیادہ کر کے چار گوشت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ان مسالوں کو تو اب اسی کڑائی میں جس میں ہم نے روست کیے تھے مسالے اب آئل شامل کریں گے یہ سرسوں کا تیل ہے سرسو گرام اس کو گرم کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم نے جو سبزیاں کاٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ ساری ایک ایک کر کے شامل کر دینی ہے برچ کو بھی سینٹر سے کٹ لگا لینا ہے تاکہ ان میں سارے مسالے اچھے سے رچ بس جائیں تو اب یہ ہم فرائے کریں گے دو تین منٹ تیز آگ پہ تو اس کے بعد پھر ہم اس میں جو اچار کا مسالہ بنایا ہے وہ سارا ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ اب دو تین منٹ کے لئے فرائے ہو گئی ہیں بلکل بھی ان کا کلر خراب نہیں ہوگا کسی بھی طرح سے مسالے ڈالنے کے بعد بھی آپ دیکھیں گا کہ بلکل فریش رہے گی یہ ساری سبزی تو یہ اب سارے مسالے چلے گئے اس کے اندر نمک نہیں ڈالا اب اس ٹیج پہ ہم نمک ڈالیں گے جب یہ تھوڑا سا پک جائے گی اب لیمن جوس ہے ہاف کپ وہ اس میں شامل کریں گے لیمن جوس کے بعد اس کو ایک منٹ کیلئے پکائیں گے اور یہ ہمارا بلکل اچار جو ہے سبزیوں کا وہ تیار ہو چکا ہے ایک منٹ کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے کوئی بھی ائر ٹائی جار یا باکس میں اس کو آپ چھ ماہ کے لیے آرام سے فریج کے بغیر باہر رکھ سکتے ہیں نہ اس کا کلر خراب ہوگا اور نہ ٹیسٹ جیسے میں نے پہلے بتایا سبزیاں اور بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لسن ہے لیمن اور گوبی وغیرہ کچھ بھی جو آپ کو پسند ہے تو یہ آپ گھر میں بنائیں بہت مزے کی رسپی ہے اس کو ٹرائی کریں مجھے بتائیں کیسے بنا ہے دال چاول کے ساتھ پرانٹھوں کے ساتھ اور بھی کسی سالن کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا دل کریں بہت زبردست بنتا ہے ضرور ٹرائی کریں اپنا بہت خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ